بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے لگل آپ کو جہاں رکھیں خوش رکھیں ہستہ مسکراتہ رکھیں تو آج میں آپ کے لئے لے کے ہوں بہت ہی پیارا سا اور بہت ہی ایزی بننے والا پروکر ڈیزائن تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے آگے اور پیچھے والا دونوں پارچ رکھے ہیں میں نے درمیان سے کٹ کر کے دونوں کو الگ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ فور فولڈ ہے تو بہت ہی آسان تریقے سے آپ کو بتاؤں گی اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ منٹوں میں تیار ہونے والا ہے اور گرمیوں کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل ہے تو یہ دیکھیں اس کی لینڈھ جو میں نے رکھی ہے وہ 15.5 انچ کی رکھی ہے اور اس کی ویرچ جو رکھی ہے وہ 9.5 انچ ڈبل فولڈ ہے تو سب سے پہلے ہم نے شولڈر پہ اس طرح 2 انچ کا چڑھائی میں نشان لگانا ہے اور لمبائی میں ہم نے لگانا ہے 4 انچ کا اب اس کو سیدھی لائن لگا کے تو ہم نے دھرمیان سے اس کو رون شیف دے دنی ہے اب اس کو اچھے سے سیٹ کر کے ہم نے جو نشان لگا ہے اس کو کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کی کٹنگ جو تھی وہ اتنی ہی تھی نئے سکھنوں کے لیے بہت ہی ایزی سا یہ پروگ ہے ہر بندہ اس کو ایزی سے بنا سکتا ہے تو یہ میں نے اریپ کپڑا لیا ہے یہ تقریبا 1 انچ چڑھائی میں ریپ کپڑا ہے اس کی جو باقی ایکسٹا کپڑا ہم باہر میں کار دیں گے اس کو ہم نے جو آمول کٹ کیا ہے چاروں سائیڈوں پہ ہم نے لگا لینا ہے ایسے دو سائیڈ پہ لگائیں گے اور یہ دیکھیں اس پہ بھی ہم نے دونوں سائیڈوں پہ لگا کے تو اس کو سلائی لگا لینی ہے اور ایکسٹا کپڑا ہم نے کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں سلائی میں نے لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد ہم نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لینے ہے تاکہ جب ہم اس کو فولڈ کریں اور اس کی اچھی سی شیپ آیا اور آسانی سے یہ فولڈ ہو جائے اب یہ پورے کا پورا کپڑا ہم نے اندر کی طرف فولڈ کر کے تو ایسے کناری کی سلائی لگا لینی ہے دونوں سائیڈوں پہ سیم ہم نے ایسے ہی کرنا ہے یہ دیکھیں چاروں سائیڈوں پہ میں نے کپڑا فولڈ کر کے تو اس کو تیار کر لیا ہے اب ہم نے یہ دیکھیں اوپر والی سائیڈ پہ شولڈر پہ ہم نے 2 انچ کا نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے 2 انچ کا میں نے یہ نشان لگایا ہے آگے اور پیچھے والی دونوں اسوں پہ ہم نے ایسے لگا لینا ہے اب جو ہم نے نشان لگایا ہے 2 انچ کا وہ سارا کپڑا ایسے اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے ہم نے اس طرح سلائی لگا لینی ہے فرینٹ اور بیک پہ دونوں پہ سیم ایسے ہی ہم نے کرنا ہے جو 2 انچ کا نشان لگایا ہے وہ پورے کا پورا کپڑا ایسے ہم نے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور سلائی لگا لینی ہے تو یہ دیکھیں سلائی لگا کے میں نے تیار کر لیا اس کو تو اس طرح کچھ اس کی شیپ آ جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی نیچے فریل اٹیج کرنی ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں میں نے 2.5 انچ کا آگے سے بریق سا فولڈ کر لیا ہے یہ میں نے فریل کے لیے کپڑا لیا ہے اس کی لیند کامیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور چنر جو ہے وہ آپ ہینڈ سے بھی ایسے ڈال سکتے ہیں اور سلائی لگا کر بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے آگے اور پیچھے دونوں سائیڈوں پر فریل اٹیج کر لینی ہے تو فریل اٹیج کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے جتر سے ہماری فریل ختم ہوتی ہے ادھر سے میں نے ایسے اوپر رکھے لگانی ہے یہ لیس میں نے لگا لیا ہے سائیڈ پر میں نے نہیں لگا بس میں نے چونہ ڈال لیا اور فرنٹ سائیڈ پر میں نے لائے اٹیج کر لیا سائیڈوں کی ہم نے سلائیان لگا لینا ہے کہ تو سائیڈوں کی سلائیان لگا کر میں نے اب کوئی پیار کر لیا ہے ہم نے یہ جو اوپر ہم نے میں ایک پتی چاہیے میں نے knees smo کپڑا لیا ہے اس کو ہم نے ایسے الٹا رکھتے ہوئے ادھر سے ہم نے اس کا سلائی لگانی ہے اور سیدھی سلائی لگا کے اس کو درمیان میں ہم نے 1 انچ کی سلائی چھوڑ دینا ہے اور دونوں سائیڈوں سے ایسے لا کے درمیان سے 1 انچ کی سلائی چھوڑیں گے اس کی جو لیند ہے وہ 42 انچز کی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سلائی لگا لیا اب اس کو ہم نے پلٹ لینا ہے تو یہاں تک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کومیٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میرا یہ فراغ کا ڈیزائن کیسا لگا اور لائک کیا کریں ضرور تاکہ آئندہ جو میں نیکس ویڈیو مناؤں آپ کو خود با خود میری مل جائے اور میرے چینل کا وزٹ کریں میرے چینل پر آپ کو بچوں کی بہت زیادہ ڈیزائننگ مل جائے گی بڑھوں کے لئے نیکس ڈیزائن، ٹراؤزر ڈیزائن اور سلیو ڈیزائن مل جائیں گے لیکن زیادہ تر میرے چینل پر آپ کو بچوں کی ویڈیوز مل جائیں گی تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اُلٹا کر کے اس کو میں نے پریس کر لیا ہے اور جدھر سے میں نے اوپن چھوڑا تھا ادھر سے میں نے سوئی کے ساتھ اس کو بند کر دیا ہے اب اس طرح کسی بھی چیز کے ساتھ ہم نے یہ جو پٹی بھی نئی ہے اس کو ہم نے اس کے اندر سے گزار لینا ہے جو ہم نے تو انچ کا اندر کی طرف کپڑا فولڈ کیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں گزارنے کے بعد اس کا ہم نے جو بیلنس ہے اندر سے بلکل سیدھا کر لینا ہے اس کے اندر بال نہیں آنا چاہیے اس کو سیدھا کرنے کے بعد بلکل اسی طرح سیدھی شائد رکھتے ہوئے یہی والی ہم نے جو پٹی تیار کی ہے اس کو ہم نے دوسری شائد سے بھی گزار لینا ہے اس طرح کے فوقس پہنے بچوں کو گرمیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں بہت کمفٹیبر رہتے ہیں بچے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کہیں سے آپ کو سمجھنا آئے تو آپ کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا بھی ہم نے بیلنس اندر سے سیدھا کرنا ہے اندر کو بال نہیں آ رہے بلکل جیسے ہم فرنٹ سے پٹی لے کے ایسے ہی ہم نے بیک سے پٹی سیدھی اندر سے گزارنی ہے اس کا ہم نے بیلنس سیٹ کر لینا ہے جتنے ہمیں چونٹ اندر چاہیے تو وہ ہم ایک ہنچ کے برابر کر لیں گے اور شولڈر سے جتنا ہمارا شولڈر ہوتا ہے اترا ہم نے ایسے بیٹی طرف نکال لینا ہے اور ہم نے گرہ لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں گرہ لگانے کے بعد ہمارا جو فروگ کا ڈیزائن ہے یہ بن کے تیار ہے تو اس کے ساتھ میں نے شورڈ بنائی تھی شورڈ پینٹی بنائی ہے تو اس کی بھی میں ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے فالو کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اس کے ساتھ جو میں نے پینٹی کا ڈیزائن بنائی ہے وہ بھی میں آپ کو شور کرواؤں گی اور اس کی ویڈیو انشاءاللہ جلد میں لگا دوں گی اپنے چینل پر تو ضرور ویسٹ کیجئے گا اور دیکھئے گا بہت ہی ساندھکی سے میں نے یہ بنانی سکھائی ہوئی ہے انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ فیسٹ